یہاں پہ جو ایکیڈیمک فریڈمز ہیں ان کے دو ہی بنیادی حریف رہے ہیں ایک ہے یہاں پاکستان کے ملہ اور دوسرے پاکستان کی ملٹری جنرل اپنے سوسی کی دیاری باتنے کے ایکیڈیمک فریڈم اتہائی ضروری ہے اس کے بغیر سوسائٹی ایڈبانس نہیں کر سکتی میرے خیالہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں ایکیڈیمک کے پاس کے فریڈم ہونے چاہیے کہ وہ آور او باکس سوچ سکیں زیاد کے دور کے اندر جمعیت کو استعمال کیا گیا پنجاب یونیورسٹی کو دباہ کیا گیا انہوں کو کالیج کو دباہ کیا ہوا کہ دوسرہ یونیورسٹی کو دباہ کیا گیا ترقی پسند پرکیسروں کو مجبور کیا کہ وہ اداروں کو چھوڑ دیں جسرا مہار جان کو بھی مجبور کیا گیا اور انہیں چھوڑ کے وہ پرائیوٹ اداروں میں چلے گئے اندین پرائیوٹ اداروں میں چلے گئے جہاں کمرشل کنسیگریشنز تو تھی مگر اس کے علاوہ جو پابندیاں تھیں کم سے کم وہ کچھ کم ہو گئی آج پاکستان کے اندر تو پرانے پیریٹ کے اندر اس طرح سے تھوڑ سنور ایکسسائز کی لیا ہے بکلا تحریک کے بعد ہماری جو جرنیل ہیں انہوں نے ایک ہولیسٹک سٹریٹیجی بنائی ہے کہ ہم سوسائیٹی کے اندر تھوڑ سنور کس طرح کر سکتے ہیں اس میں آئی ایس بی آر ڈھیر سارا پیسہ سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر خرچ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں کالجز اور اکیڈیمکس سٹوٹ ڈیویٹ و ڈسکشن کو بھی کنٹرول کرنے کا ایک پورا منصوبہ ہے آج کال ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلے دیکھنے کو مجھے کو کم سے کا اپنی زندگی میں پہلے نہیں ملا کہ آرمی کے جنرلز ریٹائر جنرلز جو ہیں وہ یونیورسٹیوں کے در جا کے اپنی اور سرونگ جنرلز بھی یونیورسٹیوں کے در جا کے اپنی ٹاکس وغیرہ کر رہے ہیں ہماری اکیڈیمکس نے آپ پہنچ کے جنرل پود آیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ایون نجی اداروں میں پرائیوٹ اداروں میں اور ایلیٹ کی پرائیوٹ اداروں میں بھی ڈائریکٹری انٹیلیجنس ایجنسیز نے آ کے کہا کہ یہ ٹاک ہو سکتی یہ ٹاک نہیں ہو سکتی جس طرح کے اللہ ہم نے امامہ قدیر کی ٹاک کے حوالے سے ہوا ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ٹیچرز پروفیسسرز جو ہیں وہ طلبہ تحریکوں کو کیلئے ٹیچنز کریں ان کی حمایت کریں تو ان کو یونیورسٹیوں سے نہ صرف دائر باہر نکال دیا جاتا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضابی رائے پر جو اٹیک ہے اس کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کا امپیکٹ ہم ایکیڈیمکز ضروری ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہافی برادری کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے آج کل سرل اکیڈا کا کیس چل رہا ہے آپ کے سامنے جب ہم اس رائے کی چیز دیکھتے ہیں تو ہم ایکیڈیمکز بیاری طرح پبلک سے انگیج کرتے ہیں ہم نے سٹورنٹ سے بھی انگیج کرتے ہیں اخباروں میں لکھتے ہیں تو اس سے ظاہری بات ہے کہ بہت نیگٹیو امپیکٹ ایکیڈیمک فریڈم پہ اور جنرلیسٹک فریڈم پہ ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو زیادت کا قرآن حربہ تھا وہ جاری اور ساری مبک سیکٹر انسٹیوشنز میں خاص طور پر جساں جنید حفیظ صاحب کا کیس ہے کہ وہ مرحال انگلیس ٹرٹیچر کے استاد ہیں اور ان پہ بلاسمی کیس بن گیا جو انگلیس ٹرٹیچر میں اس قسمی پہ ہی چیزیں ہیں کہ وہ کوئی غلط سمجھ جائے یا صحیح بھی سمجھ جائے تو اس کو غلط معنی نکال گے تو کسی اور ڈریکشن میں لے جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر رجمل خان کا آپ نے سناؤگا وائس چانسلر اسلامیہ کالج پشابر کے ان کو تالیبان کیڈنیٹ کر کے لے کہ کہ کہیں مہینے انہوں نے پاڑوں خیرہ کے انتر گزارے لکھلی ہی وز ریکاورٹ سیفلی پھر آپ نے سناؤگا ڈاکٹر بکار علی شاہ کا اوکسپورٹ یونیورسٹی کے پڑے ہوئے ہیں ہسٹورین ہیں انہوں نے ادھر شاہ بلدی بڑھائی یونیورسٹی میں کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ سٹیٹ نیریٹیو سے ہمیں ہٹکے بھی سوچنا چاہیے سندھ کی اپنی تاریخ، جو داروں کی تاریخ، یہ ساری تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے ان کا تعلق ہے جی وہ ڈریکٹر تھے بلکہ نیشنل انسٹیٹیوٹ او ہسٹوریکل اور کلچرل ریسرک سے تو کائیڈ آدم یونیورسٹی میں جو ادارہ ہے اور وہاں سے پھر یونیورسٹی کے وائز چانسلر نے ان کو کہا کہ آپ کو ڈریکٹر شپ سے ریموو کر دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک ہم بہت سارے اکیڈیمک ٹیبوز دیکھتے ہیں سیکشوائلیٹی کی ڈسکرشن پر ٹیبو ہے، ٹو نیشن تھیوری کی ڈسکرشن پر ٹیبو ہے، ٹروپر ڈسکرشن، دسکرشن میں دونوں پہلوں دیکھے جاتے ہیں ڈاروینزم، مارکسزم پر ٹیبو ہے اور آپ حیران ہوگے یہ سنکے کہ اگر کوئی طالبی علم اپنا پیہشتی کرنا چاہے محمد علی جینا کی زندگی پر تو وہ بھی ایک ٹیپو ہے کیونکہ طالبی علموں کو یہ نہ پتا چاہ جائے کہ محمد علی جینا اپنی ذاتی زندگی میں کس طرح سوچتے تھے اور کس طرح رہتے تھے اور آخر میں یہ کہ ایک مکمل ڈسپاریجن، کرسکرل اور بلکل ڈسمیسف ایٹیٹیوڈ ہے آرٹس کی طرف، سوشل سائنسز کی طرف کہ یہ تو سب بیکار کام، میں سب کام تو صرف math and science اور engineering پڑھنا ہے تو کیا کیا جائے؟ اس پہ میرے سینئر جو اکیڈیمکس ہیں ڈاکٹر تارک رحمان، سلیمہ ہاشنی، ڈاکٹر نیئر اور اور بھی لوگوں نے یہ کہ صحیح ہاتھ بھی پیچھے بیٹھنی کئی طفح لکھائیں اکیڈیمکس کو پیسے سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کو freedom ملے، ان کو opportunity ملے کہ وہ ideas کو explore کریں پرویز ڈو بوئی نے اس پہ بہت دکھا ہے اکیڈیمک جنرلز کو پروٹیکشن چاہیے بائی دلوگ، ہکیل برادری یہاں پہ بیٹھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ جو میری آخری جملہ ہے کہ اکیڈیمک ڈیانکوز کی ایلیمنیشن ہونی چاہیے اور ریاست کی قطعیق اور بھی کسی قسم کی انٹیفیرنس اکیڈیمک اور یونیوریسٹی لائن میں دے بہت بہت شکریہ